مہترم ناظرین موسیپل کونسل میں یہاں کا سماجی اور فلاحی ادارہ مجلس اصلاح و تنظیم کے حمایت یافتہ کونسلر زیادہ ہوتے ہیں اس بنا پر تنظیم کے سیاسی پینل اور اس کے بعد انتظامیہ میں جس کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے عام مشہدہ یہی ہے کہ وہی صدر منتخب ہوتا ہے ہندوستان کے موجودہ حالات اور بھٹکل کی ضروریات کا خیال لگتے ہوئے اس مرتبہ صدارتی اہدہ بڑی اہمیت کا حامل مانا جا رہا ہے اور عوام میں اس تعلق سے چرشے بھی ہو رہے ہیں فکر و خبر کی ٹیم نے ان ممکنہ امیدواروں سے خاص ملاقات کی اور ان سے ان کے آزائیم جاننے کی کوشش کی آئیے آپ کو ملواتے ہیں ان ممکنہ چار صدارتی امیدواروں سے جب بیس سال کے اندر میں نے جو کام کیا ہے اس کے پہلے جو ہر ہمارے جو پرسیڈن آئے یا وائس پرسیڈن آئے سب سے پہلی جو بات ہے جو ہمارے جو کبرستان میں جو لائٹ ہے جو فوکس لائٹ بولتے ہیں اس کو میں جب چیئرمن تھا میری فرس پریڈ کے اندر میں نے سنکشن کر کے دیا ہوا کام کسا کرنا کیا کرنا اور اس پریڈ کے اندر ہمارے پرویش سال پرسیڈن تھے میں چیئرمن تھا فرس پریڈ کے اندر اور جو ایڈی پی کا جو اس ٹیم پہ کام آیا ایڈی پی کا کام آنے کے بعد پرویش نے ایک ڈیسیشن لیا پرویش ڈیسیشن لے کے میں اس ٹیم پہ سٹینڈن کامیٹی کا چیئرمن تھا کیونکہ ایک مین روڈ سلطانی محلیہ کا روڈ محمد علی روڈ اور ہماری جو دیف مالکڈ کا روڈ ہے یہ جو روڈ کے مسئلے آئے اس ٹیم کے اوپر ایک کروڑ دس لاکھ کا پوجڑ تھا ہے پورے عوام نے ہم کو بولا یہ تم لوگ کیا کر رہے ہیں بعد میں سب لوگ سے ہم کو واہوا کا مبارک بات آئے کیونکہ وہ روڈ ابھی دال کے پندرہ سال ہو گئے کچھ بھی شکایت نہیں ایلیکشن ہو کے پندرہ سولہ مہینے ہو گئے جب ہم تھے تو یہ سب شکایت نہیں تھی کیونکہ ان کے اوپر کیا ہے مولوگ ہماری شتاپ کو ایک ایڈمیسٹریٹ اچھا رہے گا تو ہم ان کو لے کیسا لے جانا کیا کرنا ہم کو بھی کام کرنے کے لیے ایک خوشی ہوتی ہے ملوگ مین مسئلہ کیا ہے مولوگ ہم لوگ سب ملکے ایک رہیں گے نا کیسا بھی کام نامنکن کو منکن کر سکتے ہیں ہم لوگ ابھی اس سے پہلے میں دو بار جیت کے آیا تھا غیر کے وارڈ میں غیر کے وارڈ میں جیت کے آئے کے بھی انہوں جو کام ان لوگوں سے نہیں ہوتا تھا میں ان کو کر کے دیا ہوں جے کہ ایسے ہمارے بھائی لوگ کو میں کر کے دیتا ہوں اسی طرح ان لوگ بھی اچھی امید لے کے آتے ہیں ان کے پاس گئے تو کام ہوتا ہے کیونکہ ہم لوگ ادھر جانے کے بعد اس کو اور اس کو ان کے سب کو لے کے جانا پڑتا ہے بلدیا بولے تو سب کو لے جانے کی ایک ہم لوگوں کو کیا ہے مولم ہم لوگ ایک خلود نیت سے جاتے ہیں اور خلود نیت سے ہم لوگ کام کریں گے بلکے وہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں ہمارے سے کتنا ہوتا ہے ہم لوگوں کو سب سے پہلے اولین فرصت میں ہمارے لوگ بعد میں جو ہوئے گا وہ لوگ آتے ہیں وہ لوگ کون سے کام کے لیے آتے ہیں ایسا کچھ چھوٹا بھوٹا ایسے کچھ بڑا مسئلے لے کے نہیں آتے ہوں لوگ الہمدللہ لوگوں کے پاس میرے اچھے اوپینلز ہیں اور بیس سال سے میں کام کر رہا ہوں اگر نئی جو ٹیم آئیں گے تو اور نشاء اللہ ہم اچھا کام کر رہے گا بہت سوچیں گے اگر مجھ سے بھی اگر مفید اگر میرے سامنے کوئی کینڈر دکھتا ہے تو نشاء اللہ اپس میں جو خیرو افیس ہوئے گا تو میں نشاء اللہ پچھاڑ جاؤں گا ہم کو خودے کی نہیں ہے ہم لوگ ایک بار جو آتے ہیں تو سیلیکشن ہو کے ہم کو کیا ہوتا ہے معلوم کس طرح ہم لوگ کام کرنا ملجل کے اگر ملجل کے ہم لوگ کام کریں گے تو الحمدللہ سب ناممکن کو ممکن کر سکتے ہیں ہم لوگ انشاء اللہ الحمدللہ میں تقریباً تیس سالوں سے بٹکل کی سماجی خدمت سماجی زندگی میں ہوں الحمدللہ میں تنظیم میں منسپلڈی میں اور اس سے پہلے انجومن اور جماعت میں بھی تھا الحمدللہ میں نے حد المقتل کوشش کیا ہے کہ بٹکل کی عوام کی خدمت کروں اور میں نے الحمدللہ گزشتہ تقریباً سات سالوں سے میں نے تنظیم کے جنرل سیگٹر کے عوضے اوپر رہ کر الحمدللہ تنظیم کی ترقی کے لئے اور قوم کی ترقی کے لئے بہت کچھ کیا ہے نہیں ہم نے تقریباً بیس سال سے میں منسپل کانسلر ہوں اسٹینڈنگ کامیڈی کا چیرمن بن کے بھی کام کیا ہوں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تقریباً جب آج سے تقریباً اٹھرہ سال پہلے جی ایج پائٹل کی سرکارتی کرناٹک میں تو مجھے اس ٹیم پہ بھی لینڈ ٹرومنل کا میمبر بنایا گیا تھا میں بھی اس ٹیم پہ بھی غیروں کے ساتھ مل کر کام کر چکا ہوں الحمدللہ غیر کے ساتھ مل کر کام کرنے کا ہمیں تجربہ بھی ہے میں آپ کو تفصیلات نہیں بتاؤں گا بلکہ مختصر سے یہ بتانا چاہوں گا کہ میں نے تنظیم میں سات سال خدمت کی ہے اور مجھے بھٹکل کے عوام کے مسائل سے واقفت ہونے کا موقع ملا ہے اور میں نے الحمدللہ بہت کوشش کر کے ایک حد تک بھٹکل کے مسائل کو حال کرنے کی کوشش کی ہے اس میں مجھے کامیابی ملی یا نہ ملی ہو لیکن ایک حد تک ہم نے کوشش کیا ہے اگر میں صدر کے عوضے پر پہنچتا ہوں تو مجھے یہ اور جو کام میرا باقی ہے وہ انشاءاللہ کام کرنے کے لئے آسانی ہوگی اور دوسری بات یہ کہ بھٹکل کے بہت سارے مسائل ہیں یوڈی کا مسئلہ ہے پھر جو اور بہت سارے مسائل ہیں انشاءاللہ منسپلٹی کے علاوہ بھی بھٹکل میں بہت سارے مسائل ہیں نوائیت کالنی کا جو کوئی علاقہ ہے گورنمنٹ آلوٹڈ کالونی ہے ابھی تک اس کے کالونی کا نقشہ نہیں ہے بھٹکل میں آرٹی ہو آفیز نہیں ہے ایسے بہت سارے مسائل ہیں انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہمیں انشاءاللہ اختیار سوپنے کے بعد ان سب پر ہمارا دھیان رہے گا اور انشاءاللہ کام کرنے کے کوشش کی جائے گی انشاءاللہ ہمارا آنے کا مقصد یہ ہے کہ جو غریب اور درمیانے طفقے کے عوام ہیں ان کی کچھ مدد کی جائے منسپلٹی میں جانے کے بعد چھوٹا موٹا کام رہتا ہے تین تین چار چار چکر نکالنا پڑتا ہے میری کوشش یہی رہی ہے کہ عوام کا کام جلد جلد ہو اور عوام کو تکلیب نہ ہو اور جو منسپلٹی کے اندر جو عوضوں کی خالی ہیں ان کو بھرتی کیا جائے اور محکموں سے جو منسپل محکمیں ان سے ربط میں رکھ کر ان سے گرانڈ لائے جائے اور بھٹکل کی ترقی کی جائے موسیقی الحمدللہ میں نے تنظیم میں دو بار جنرل سیکیٹری منتقب ہوا اور دو بار بھی میں نے بالاتفاق منتقب ہوا مجھے امید ہے انشاءاللہ اس بار بھی مجھے انشاءاللہ عوام یا تو بالاتفاق یا تو بھارے اکثریت سے کامیاب بنائیں گے انشاءاللہ ممبران بطرے کونسللہ الحمدللہ جگہ انتی خدمات مانشان کے نکونہ ہے الحمدللہ جکیٹ لے ہم چاہتے ہیں کام کرو چاہمچے پتر ہی ہے الحمدللہ میں کام کرو اندہ خرلہ دے تے دو نمونو ہم چاہ وادہ پتر جگہ اندھی ہے بلی سے الحمدللہ کام دلائی تا میں موہے توڑن سانگلان تکہ مطلب دروی نے جگہ تا میں تم چاہے لازٹ انٹریو پتر جگہ سوالات تمہیں پسلا جگہ اندھی سوالات بارات میں تم کا سانگلو دو کہ سوالات جگہ اندھی ہے بالکل جائز سوالات تے ہیں بلکل جگہ اندھی شکایت تمہیں ہم چاہے سانگلو دے پبلی کا طرف ہی ناپلا آئیلی بلے ہی سار چیزو ہمیں قبول کرتا ہوں کہ ہم چاہے سار شکایتو ہے انشاءاللہ جاؤں پلے ہم چاہے کوشش رہت لی انشاءاللہ اگر میں صدارتی ہو انتخاب اگرچی جکو نیتا درین جگہ کٹھلے مسائل تمہیں کو سانگلہ جگہ اندھی آوامہ ہی گا ہم چے بلکل جا ہوا ماں جگہ اندھی ساف و شفاف پانی آنی جگہ اندھی ساف سفائیس ہو جگہ اندھو کچھرہ نکاسیز ہو جگہ اندھو مسئلہ ہے انشاءاللہ تے جو پر ہمیں خاص کورن کام کرتے لے آنی انشاءاللہ جگہ اندھو ہم سو اتا سمیے جگہ اندھو وڈلے جگہ اندھو کام ہے بلکلے ابتا جگہ اندھو یو جیڈی جے کام جگہ اندھو تمہا سمیت جگہ اندھو ایک وڈلو زبردست ایو جیڈی سو جگہ اندھو پروجیکٹ ہے تا گام آپ دام سو کام انشاءاللہ شروعاتی دور بیتر ہے انشاءاللہ اگر میں ہی صدارتی امیدوار اگر اس صدارت میں جگہ اندھو اگر شی ہی عوضہ بیتر میں فائز زیادہ رہی انشاءاللہ جاؤں پلین انشاءاللہ کوشش کرن بلی اماندارے سری انشاءاللہ انشاءاللہ اندھو خوش آسلو بھی سری اندھو جگہ اندھو ایک سسٹیمیڈک انشاءاللہ جگہ اندھو جگہ اندھو Inières انشاءاللہ انشاءاللہ عزائم ہے کام کرود تو شوق ہے انشاءاللہ اللہ جی زیادن امید ہے کہ اللہ انشاءاللہ مگا معارل یہ انشاءاللہ آفضل ہمہا کامیاب کرتے لو انشاءاللہ عزائمار پر فل ہمیں اعتماد ہے کہ انشاءاللہ ہم ساتھ دیت لی کہ کام کرود لان جا کہتا تم صحب کا دلتا ہے جا کہتا ہمیں لاسٹ جنگویں دمچی میاد ہوتی گلی میاد بھی تر وائس پریسنٹ سبب میں اگلی کم مارجن بلکہ ایک وٹان میں تو مجھے ہر دلد ہے ہم نے یہ حمایت دلیں انشاء اللہ تنزیمے چیز انتظامیہ کو جکن دل ہے الخمدللہ مکہ سپورٹ دن انشاءاللہ جکنار تلی دو بار پرشنی بن چکا ہوں اور بڑی بڑی سکیمز لاکے بڑکل کو ڈالف کر چکا ہوں اس میں مجھے آوام کا تاؤن بھی ملا مجھل سالہ تنزیم کے زمیادروں کا بھی فلتاون رہا جیسے کہ آپ کانکریٹ روڈ دیکھ رہے ہیں سٹیٹ لائٹ دیکھ رہے ہیں کروین کٹا ڈیم کی ریپیری دیکھ رہے ہیں اور جو گارڈننگ اور جو کونسا کارنیشن سب بنا ہوا تھا جو آپ اچھے حالات میں نہیں ہے وہ بھی میرے ہی پریڈ میں ہوا تھا اور بھٹکل کو ایک موڈرن سیٹی بنانے کی میں نے کوشش کی تھی اور کچھ حد تک کامیاب بھی ہوا تھا میں چاہتا ہوں کہ بھٹکل کو اسی دوہزار ساتھ اور آٹھ میں جس طرح سے ترخی کے راہ پر چل پڑا تھا اسے دوبارہ لانے کی کوشش کروں کچھ ڈیولیمنٹ کے اچھے کام کروں اور جو پچھلی بار ایک سٹیٹ میں دوسرے نمبر پر ہماری مونسپالٹی تھی اور انٹرنیشنل ایوارڈ بھی ملا تھا اسی طرح سے مجھے ایوارڈ کی تو ضرورت نہیں ہے لیکن عوام کی جو نیک خواہشات مجھے مل رہی ہیں یہی میرے لئے ایوارڈ ہے اور اللہ نے ایک موقع دیا ہے کہ عوام کی خدمت کروں الگ الگ شکایتیں ہو سکتے ہیں کسی کا ٹیکس ہو سکتا ہے کسی کی برس سٹیفیکٹ ہو سکتے ہیں اس الگ الگ انداز میں حل کرنا پڑتا ہے صحیح مانو میں اگر ہمارا کنٹرول سٹاف پہ رہے ایڈمیسٹریشن میں رہے تو یہ بڑی بات نہیں ہے یہ معمولی بات ہے چھوٹے مٹے کاموں کے لئے عوام کو دو دو چار چاہ بار آنا جانا وہ صحیح نہیں ہے اگر انشاءاللہ مجھے موقع ملے اور مجھے اس عوضے پر فائز کرے تو میں اس پر نظر رکھتے ہوئے جتنے کانون سے بھی ہٹ کے جتنے جلد سے جلد ہم عوام کی شکایت کو حل کر سکیں گے تو میں کرنے کی کوشش کروں گا میرے کانسٹرول کے دیتا ان سے تقریبا تقریبا بہت اچھا ریسپونس آ رہا ہے بہت سارے لوگ مل ملکھات بھی کر رہے ہیں اور مجھے پوری پوری یقین ہے کہ میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گا اور اللہ کی مرضی کے سامنے کسی کی نہیں چلتی مجھے ازاد پر بھی یقین ہے اور شاید مجھ سے اور اس مونسپارٹی کے تھرو کام لینا چاہتا ہے اسی لیے مجھے تیسری بر جو نوٹیفکیشن ہوا ہے وہ جنرل بن کر آیا اگر لیڈیز ہوتا تو میں وائس پرسنٹ کے لئے کھڑنا سوالیں پیدا نہیں ہوتا امید ہے کہ مجلسورہ تنظیم کے ذمہ دار اور بھٹکل کے عوام مجھے پسند کرتے ہوئے اس بار بھی صدر کے عوضے پر فائز کر کے مجھ سے جو ہو سکے گا کام لیں گے تو ناظرین آپ نے سنا چاروں امیدواروں کے تاثرات ان کے خیالات جذبات ان کے عزائم و مقاصد کو وہ کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیا ان کی خدمات رہی ہے چاروں امیدوار اپنے اپنے تاثرات آپ کے سامنے عوام کے سامنے رک رہے تھے اب فیصلہ تنظیم کا ہے اب دیکھنا ہے کہ تنظیم کیا فیصلہ کرتی ہے عوام کے آرہ کو اور ان کے مسائل کو سامنے رکھ کر اب سب کی نظر ٹکی ہوئی ہے تنظیم کے فیصلے پر اور یہ ہمارے شہر کا ہمارے قوم کا ایک شعار راہ ہے کہ ہم ہمیشہ اجتماعیت کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور یہی ہماری اصل طاقت بھی ہے اور پہچان بھی ہے اب دیکھنا ہوگا ہمارا ادارہ مجلس اصلاح و تنظیم کس کے حق میں فیصلہ کرتی ہے اور کس امیدوار کو حمایت دے کر وہ آگے بڑھاتی ہے اب یہ دیکھنا بڑا اہم ہوگا لیکن ہمارا اہم کام یہ ہوگا کہ تنظیم کی طرف سے جو فیصلہ ہے ہم سب مل کر اس پر لبائک کہیں اور اسی کے آواز پر لبائک کہتے ہوئے ہم اس کام میں تنظیم کی مدد کریں